انہوں نے پاکلام میں سے ہماری ہدایت اور اہنمائی کیلئے مقدس یاکوب کا عام خط اس کا تیسرا باب اور اس کی دوسری آیت سے لے کر اس کی تیسری آیات کے آخر تک خدا ان کے پاکلام میں سے پڑھیں گے پاکلام میں سے مقدس یاکوب کا عام خط اس کا تیسرا باب اور اس کی دوسری آیت سے لے کر تیسری آیات کے آخر تک پاکلام میں سے پڑھیں گے پاکلام میں سے یہ آیات جو ہے یہ نئے اہدنامہ میں صفحہ نمبر دو سو پچیس پر موجود ہیں پاکلام میں لکھا ہے اسی لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے وہ سارے بدن کو بھی کابو میں رکھ سکتا ہے جب ہم اپنے کابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے موں میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے جی جو کسی شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ دوپہر تک بک گیا شہر کا ہر ایک اچھا مال اور میں شام تک ایک سچ کو لے کر بیٹھا رہا سچ بولنے والی زبان سچی زبان جو ہے اس کی آج کے دور میں کوئی قدر نہیں یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زبان جو سچ بولتی ہے اور وہ زبان جو خدا کی ستائش کرتی ہے دنیا اسے ناچیز جانتی ہے لیکن اصل میں خدا نے ہمارے جسم کے تمام عزار اور اس میں سے طاقتور عضو جس کو ہم نے پاکلام سے سیکھا کہ زبان جو ہے وہ ایک چھوٹا سا عضو ہے لیکن ایک کیا کون سا عضو ہے جی طاقتور سب نے کون سا عضو ہے طاقتور عضو ہے اس زبان کو خداون نے اس لیے بنایا ہے تاکہ اس زبان سے سچ بولا جائے سچ کی تعلیم دی جائے اور سچ اس زبان سے نکلے بہت سے بہن بھائی اگر انہیں خداون کے گھر میں آنے کے لیے کہا جائے اگر انہیں ببتسمہ لینے کے لیے کہا جائے اگر انہیں خداون کے ساتھ چلنے کے لیے کہا جائے تو جواب یہ آتا ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں دنیا میں رہتے ہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے میرے جیزو ہماری زبان اور ہماری زبان کے علاوہ ہمارے تمام عضا جو خداون نے بنائے ہیں وہ اسی لیے بنائے ہیں تاکہ ان سے سچ نکلے اگر جھوٹ بولتے ہیں کتنی دیر تک ہم خداون سے بچیں گے کتنی دیر تک ہم اس کے کہہ سے محفوظ رہ سکیں گے ہم نے مکاشوہ کی کتاب اس کے بائیسویں باپ کو پڑھا ہوگا اور اس کی تیرہویں اور چودہویں آیت خداون کے پاک اللہ میں لکھی ہے کہ ہر ایک جھوٹی بات کا گھڑنے والا بھی خدا کے اس مقدس شہر سے باہر رہے گا ہر ایک وہ جو جھوٹی بات کو گھڑتا ہے اپنی زبان سے جھوٹی بات کو ادا کرتا ہے پاک اللہ میں اس کی لئے لکھا ہے کہ وہ خدا کے مقدس شہر سے باہر رہے گا مقدس یعقوب کامخات اس کا تیسرا باپ اور اس کی نومی آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے اسی سے ہم خداون اور باپ کی حمد کرتے ہیں اسی زمان سے کیا کرتے ہیں خداون اور باپ کی کیا کرتے ہیں سبوں نے کیا کرتے ہیں خداون اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور آگے لکھا ہے اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے بد دعا دیتے ہیں ایک زبان سے ایک ہی عضو ہے لیکن دو کام سر انجام پا رہے ہیں اسی سے برکت چاہ رہے ہیں اسی سے حمد و ستائش ہو رہی ہے اسی سے باپ کے نام کی تعظیم ہو رہی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی زبان سے ہم لوگوں کو بد دعا بھی دیتے ہیں خدا نے ہماری زبان اسی لیے نہیں بنائی کہ ہم بد دعا دیں ہم دوسروں کے لیے لانت چاہیں ہم دوسروں کو برا بلا کہیں ہم ان کو جن کو خدا من نے بنایا ان کی شکل پر ہم بات کریں اور انہیں برا بلا کہیں ہم نے گزشتہ اتوار کی عبادت میں مفصل طور پر سیکھا کہ کیسے آج کے اماندار اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ زبان کا درست استعمال کیا ہے اور کیسے ہم زبان کو صحیح طور پر استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات جم خداون کے پاک الام میں سے دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان خدا سے حکمت مانگنے والی زبان ہونے چاہیے کونسی زبان ہونے چاہیے جی آواز نہیں آئی کونسی زبان کونسی زبان ہونے چاہیے جی حکمت مانگنے والی اکل مانگنے والی زبان ہونی چاہیے لیکن جیسے میں نے پچھلے اتوار بتایا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے ہم اپنے لیے لانت کو طلب کرتے رہتے ہیں اسی زبان سے کہتے ہیں میرا یہ بچہ یہ بہت جائل ہے اور گالیاں دیتے ہیں انہیں اپنے رشیداروں کو اکثر اوقات خدا ان کے خادموں کو اور بہت سے لوگ تو اپنے آپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں میں ایک شخص کو جادتا ہوں جس گوہاں میں ہم بچپن میں رہتے تھے وہ صاحب اپنی زمین ان کے پاس یہ ٹیوول زمین میں پانی لگانے کے لئے ٹیوول ان کے پاس تھا اگر کبھی بارش نہ ہوتی ٹیوول چلتا اور موٹر خراب ہو جاتی ٹیوول کی تو وہ اپنے آپ کو لانتے اپنے اوپر بھیجنا شروع کر دیتے زمین کے ساتھ وہ شخص لڑا کرتا تھا اور کیا ہوا کہ آج اس کے پاس وہ زمین ہے اور وہ ٹیوول جسے وہ اپنے زمین کو سراب کرتا تھا وہ بھی اس کے پاس نہیں کیوں اس کی کیا وجہ ہے کہ اس نے اپنی زبان سے اپنے لئے لانت مانگی اس نے اپنی زبان سے خدا کے خلاف بری بات کری لیکن آج ہم اس پاکرام کے حصہ میں سے دیکھیں گے کہ ہماری زبان کونسی زبان ہونی چاہیے کیا مانگنے والی حکمت سب انہیں کہا کیا مانگنے والی مقدس یعقوب کام خات اس کا پہلا باپ اور اس کی پانچویں آیت پاکرام میں سے پڑھیں گے مقدس یعقوب کام خات اس کا پہلا باپ اور اس کی پانچویں آیت میں لکھا ہے لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے وہ کیا کرے خدا سے کیسے مانگ سکتے ہیں زبان سے کیسے مانگ سکتے ہیں ہمیں خدا نے ہاتھ پھلانے کیلئے نہیں بنایا کہ میرا نام لے کر ہاتھ پھلاو بلکہ اس نے ہماری زبان اس لیے بخشی ہے تاکہ ہم کس سے مانگیں خدا سے مانگیں سب ہمیں کس سے مانگیں بہت زیادہ مانگنے والے آپ نے دیکھے ہوں گے کسی نبی کے نام سے مانگنے والے کسی اور معبود کے نام سے مانگنے والے لیکن یسو کے نام سے مانگنے والے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے کیونکہ یسو نے جن کو اپنے خون کو دے کر خرید لیا ہے وہ کسی اور سے نہیں مانگتے بلکہ وہ کس سے مانگتے ہیں خدا سے مانگتے ہیں تو میرے عزیزو ہماری زبان اگر مانگنے والی ہے ہے تو وہ خدا سے مانگنے ہونے والی ہونی چاہیے اور کلام میں آگے لکھا ہے اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اور کلام میں لکھا اس کو دی جائے گی اس کو کیا ہوگا اس کو لیکن آج ہم اپنی پریشانیوں میں آج ہم اپنے مسائل میں خدا سے حکمت کو طلب نہیں کرتے پاکلام میں لکھا ہے خداون کا بندہ سلیمان بادشاہ ساری رات وہ جبون میں خداون کے حضور میں قربانیاں کرتا رہا ایک لاکھ سے زیادہ جانگنہ کو اس نے قربان کیا بہت بڑا کام ہمیں اس کا نظر آتا ہے خداون خود آیا اور خداون نے آ کر اس سے پوچھا کہ مان تو اپنی زبان کو کھول تو میرے مجھ سے کیا مانتا ہے تو پاکلام میں لکھا کہ اس نے اپنے لئے دولت نہیں مانگی اس نے اپنے لئے شہرت نہیں مانگی اس نے اپنے لئے دنیاوی اسائشوں کو نہیں مانگا بلکہ اس نے خداون سے کہا آئے خداون مجھے حکمت بخش مجھے دنائی بخش تاکہ یہ قوم جس کا تو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے جس کا تو نے مجھے بادشاہ مقرر کیا ہے میں اس قوم کا انصاف درست طور پر کرنے والا ہوں پاکلام میں لکھا ہے مجھ سے بانگ تو میں قوموں کو تیری مراس ہونے کے لئے اور زمین کے انتہائی ہی سے تجھے عطا کر دوں گا لیکن ہماری زبان آج کیا مانتی ہے ہماری زبان دوسروں کی بربادی بانگتی ہے ہماری زبان دوسروں کا بھلا نہیں سوچتی ہماری زبان اپنے لئے حکمت اور دنائی کو نہیں مانگتی خداون کا یہ وعدہ ہے کہ جو کوئی اس سے حکمت کو چاہے گا جو کوئی حکمت کو دھونڈے گا خداون اس کو فیاضی کے ساتھ دے گا ہاتھ کو روک کر نہیں کسی انسان سے کچھ مانگیں آج بہت سے فقیر مانگنے والے ملتے ہیں تو آج ایک یا دو روپے کا سوال نہیں آج دا سو روپے کا سوال ہے کہ فلاں کے نام پر دا سو روپے دے دو لیکن دینے والے ایک روپے دیتے ہیں دو روپے اکثر دکانوں پر ہم جائیں تو انہیں پیسے سکے جو ہیں کوئنز وہ کھلے کروا کر رکھے ہوتے ہیں وہ جلدی سے ان کو دے دیتے ہیں میں نے اکثر دیکھا تو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ انسان کا شیوہ ہے لیکن اگر ہماری زبان سے خداون کے نام کو جلال ملے اور ہم اسے حکمت کو مانگے تو کلام میں لکھا ہے وہ سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے وہ سب کو کیسے دیتا ہے فیاضی کے ساتھ دیتا ہے ہماری زبان خدا سے حکمت مانگنے والی ہونی چاہیے اگر دعا مانگ رہے ہیں کچھ نہیں مل رہا تو حکمت مانگے کہیں خداون مجھے اکل بخش مجھے دنائی عطا کر تاکہ میں سمجھ سکوں تیرے کاموں کو تاکہ میں تیرے فیصلوں کو سمجھ سکوں اور کلام میں لکھا ہے کہ جو حکمت اوپس سے آتی ہے وہ پاک حکمت ہے اور جو حکمت خداون دیتا ہے دوسرے انسان تو اسے سمجھ نہ سکیں جیسے ایوب میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں خداون کا بندہ بیوی کہہ رہی ہے خدا کی تکفیر کر دے لیکن اس کے اندر خدا کی حکمت ہی اس نے کہا کیا میں خدا کے ہاتھ سے شک پاؤں اور دکھ نہ پاؤں اگر خدا کی حکمت اس کے اندر نہ ہوتی تو وہ بھی اپنی بیوی کی طرح خدا کی تکفیر کرتا خدا پر لانت کرتا اور جیسے اس کی بیوی نے کہا تھا کہ مر جا وہ مر جاتا لیکن خدا نے اسے دولت شہرت اولاد سب کچھ کے ساتھ اسے حکمت بھی برخش رکھی تھی اور کلام میں لکھا ہے کہ ایوب جیسا راستباز اس سرزمین میں موجود نہیں تھا آج ہماری زبان حکمت کو بانگنے والی زبان ہونی چاہیے دوسری بار کہ ہماری زبان کا درست استعمال کیا ہے ہماری زبان کو کیسے ہم درست استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری زبان دوسروں کی مدد کرنے والی زبان ہونی چاہیے ہماری زبان کیا ہونی چاہیے دوسروں کی مدد کرنے والی زبان آئیں میرے ساتھ دیکھیں یاکوب کا ہم خط اسی خط پر ہم رہیں گے اور اس کا پانچوں باب اس کی تیرویں آیت سے لے کر اس کی سولویں آیت کے آخر تک مقدس یاکوب کا ہم خط اس کا پانچوں باب اور اس کی تیرویں آیت سے سولویں آیت آیت کے آخر تک پاکلام اسے پڑھیں گے پاکلام میں لکھا ہے اگر تم میں کوئی مسیبت زدہ ہو تو دعا کرے مسیبت زدہ ہو تو کیا کرے اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو وہ فلیسیہ کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداون کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے دوسروں کے لیے کیا کریں دعا کریں سب نے دوسروں کے لیے کیا کریں مدد کرنے والی زبان لیکن آج ایسا نہیں ہوتا کوئی شخص بیماری میں گرفتار ہو جائے کوئی شخص کسی کمزوری میں پڑ جائے کوئی شخص کسی محرومی میں ہو تو بجائے اس کے کہ اماندار ہوتے ہوئے ہم اس کے لیے دعا کریں ہم اس کی مدد کریں تاکہ خداون اسے وہ جو وہ خداون سے مانگ رہا ہے وہ پریشانی جسمیں گرفتار ہے خداون دوسرے رہائی بخشے ہم اپنی زبان سے دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ اپنی زبان سے اس کے لیے بری باتیں کہتے ہیں ابھی ہماری شادی کو جب چار سال ہو چکے ہمارے پاس سلاحات نہیں تھی بہت سے لوگوں نے بڑی عجیب طرح کی باتیں کہیں کہ لگتا ہے ان کی زندگی میں کوئی گناہ ہے اس وجہ سے خداون دین برکت نہیں دے رہا لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات ان کی زندگی میں ہے کہ خداون دین اپنا رحم نہیں کر رہا اور یہ ان کے کاموں کی وجہ سے خدا ان کو برکت نہیں دے رہا میرے عزیزو ہم کسی کو جاچ نہیں سکتے اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کی آنکھ میں تنکے کو دیکھیں اپنی شتیر پر آنکھ شتیر پر گوھر کریں بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے کو جانچنا پرکنا شروع کر دیں ہم اس کے لیے مدد کی دعا کریں ہم اس کے لیے برکت کی دعا کریں یہی سب کچھ پاکرام میں لکھا ہے اور آج کے اس پیغام میں جو دوسری بات ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہماری زبان دوسروں کی مدد کرنے والی زبان ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے ہماری زبان دوسروں کی کلام میں لکھا ہے کہ کلیسیا کے جو بزرگ ہے وہ آئیں تیل مل کر اس کے لیے کیا کرے لانتے نہ ڈالیں تو چنگانی سی کردہ دیکھیا آج تیرے کمہ دے وجہ نہ تو اتھے پہنچے ہیں ہماری زبان میں مٹھا سونی چاہیے کلام میں لکھا ہے کہ یہ زبان ہی ہے جو ہڈیوں کو بھی تڑوا سکتی ہے ہوتا ہے جی ایسے خواتین بھائی مرد اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہا لیں زبان میں کوئی ہڈی نہیں لیکن یہ ہڈیاں اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ شفا کیوں نہیں پاتا کیونکہ ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کیونکہ غلط کام کرتا ہے ہماری زبان دوسروں کی مدد کرنے والی زبان ہونی چاہیے پاکلا میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار کیا ہوگا بچ جائے گا ہم نے اسے بچا لیا ہم نے اس کی مدد کر دی کیونکہ ہم نے اپنی زبان کا استعمال صحیح کیا ہم نے اس زبان سے اسے بد دعا نہیں دی ہم نے اس پر لانتے نہیں دے جی ہم نے اسے یہ نہیں سنایا کہ یہ تیرے کاموں کا عجر تیرے کاموں کے کرتوچ سامنے آ رہے ہیں بلکہ ہم نے یہ کہا کہ اے خداون اسے معاف کر اے خداون اسے بخش دے کلیسیا کے بزرگ جس میں اینڈرز اور پاسبان پادی سے بان جو ہیں کلام میں لکھا کہ ان کے لیے یہ ضروری ہے اور اسی طرح ہر ایک ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کے لیے برکت چاہے ہماری زبان کا درست استعمال یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے برکت چاہیں تیسری بات ہماری زبان کا درست استعمال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان سے دوسروں کے لیے ہماری زبان سے دوسروں کے لیے جو گمراہ ہیں جو گمراہ ہیں خدا سے دور ہیں ان لوگوں کے لیے دعا نکلنی چاہیے گمراہوں کو پھیر رانے والی زبان ہماری ہونی چاہیے لیکن آج کیا ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی نوجوان بچہ مسیح سے نکل کر غیر اقوام میں شادی کر لے گمراہ ہو جائے چرچ میں آتے آتے خدا سے دور چلے جائے تو ہم کوشش نہیں کرتے کہ وہ خدا کے پاس آئے بلکہ ہم اس کے لیے لانت جو ہے وہ خدا سے مانگتے کہ اس نے خداون تجھے چھوڑا اسے پتہ چلے گا اسے یہ محسوس ہوگا میرے عزیزو ہم انصاف کرنے والے نہ بنیں آقلام میں لکھا ہے جو حوالہ ہم نے پڑھا اس کے یعقوب کا خات اس کا تیسنا باپر اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے آئے میرے بھائیو تم اسے بہت سے استاد نہ بنیں کیونکہ جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے استاد کیا پائیں گے جب ہم استاد بن جاتے ہیں دوسروں کو جاج کرنا شروع کر دیتے ہیں انہیں ایک فریم کے اندر رکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ اس میں پورا نہیں اترتا تو یہ غلط ہے میرے عزیزو ہمیں ایسے نہیں بنا بلکہ ہمیں ایسے بننا ہے ہماری زبان ایسی ہونی چاہیے جو گمراہ کو پھیر لانے والی زبان ہو یعقوب کا امخات اس کا پانچ باپ اس کی انیسویں اور بیسویں آیت میں لکھا ہے یعقوب کا امخات اس کا پانچ باپ انیسویں اور بیسویں آیت میں لکھا ہے اے میرے بھائیو اگر تم نے کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو مات سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا بہت سے گناہوں پر کیا کرے گا اور ایک جان کو مات سے کیا کرے گا بچائے گا آج بچانے والے کم اور ڈبونے والے زیادہ مل رہے ہیں گمراہی سے پھیر لانے والوں کی اس زمانے میں عزت نہیں وہ شخص جو کلام کے سچائیاں بڑی بیانداری کے ساتھ سچائی سے ہمارے سامنے بیان کرے وہ شخص ہمیں پسند نہیں آتا وہ شخص جو گمراہوں کو پھیر لانے کا سبب ڈھیرتا ہے وہ خدا کا خادم جو بڑی محنت کے ساتھ اور دعا کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہے وہ شخص وہ خدا کا خادم ہمیں اکشہ نہیں لگتا کیونکہ ان کا کلام سخت ہوتا ہے کلام علی کا ہے اگر کوئی رائے اکس سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو وہ یہ جان لے کے کسی گناہگار کو اس کی گناہی سے پھیر لائے گا آج کے دور میں آج کی اس وقت میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ پروسپیرٹی گاسپل خوشحالی کی انجیل کی منادی کی جا رہی ہے لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر آپ خدا سے دور ہیں اگر آپ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو آپ کو اس آگ اور گندک سے جنے والی جھیل میں جانا ہوگا بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ایک اطوار آپ خدا کے گھر میں نہیں بھی آئے تو پادی صاحب اس اطوار آپ کے گھر میں آئیں گے اور وہ وزٹ کے دوران آپ کو کلام سنائیں گے آپ ان کو حدیعہ دیں آپ کی یہ غلطی آپ کا یہ گناہ ماف ہو جائے گا اگر آپ بیماری کی حالت میں ہیں تو بجائے کہ اس شخص کو یہ بتایا جائے کہ اپنی زندگی میں گناہوں کو ترک کرو بجائے اس کے کہ اسے بتایا جائے کہ وہ خدا ان کی طرف پھیر آئے اسے ہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی بہن ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے بجائے اس کے کہ اس کو گمرائی سے پھیر کر اصل جگہ پر لائے جائے اسے یہ بتایا جائے کہ آپ خدا سے دور ہیں خدا سے دوری جو ہے وہ موت کا سبب ہے آپ موت کی طرف جا رہے ہیں لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ زبان کا درستی سمال یہ بھی ہے کہ جو کوئی راہ حق سے گمراہ ہے جو کوئی کیا ہے راہ حق سے گمراہ ہے یعنی اس راہ سے ہٹ گیا ہے اور وہ راہ کون ہے آپ جانتے ہیں کون ہے راہ یسو ہے کون راہ ہے جی یسو مسی نے خود کہا راہ حق اور زندگی کون ہے راہ حق اور زندگی یسو مسی ہے بہت سے لوگ آج یسو کو چھوڑ کر اپنی شخصیت کی منادی کرتے ہیں بہت سے لوگ آج یسو کو چھوڑ کر مشن پرسی کی منادی کرتے ہیں بہت سے لوگ آج یسو کو چھوڑ کر اپنی محجزات اپنی گواہیوں کیا ذکر کرتے اور کہتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں جو یہ بڑے بڑے کام کرتا ہوں میرے عزیزو اگر کوئی یسو سے دور چلا گیا ہے تو اسے یسو کے پاس لانے کے لیے اپنی زبان کا درست استعمال کریں درست استعمال زبان کا یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ کسی گمراہ کو یسو کی طرف پھیر لائے لیکن آج ایسا بہت کام ہوتا نظر آتا ہے اگر کوئی یسو سے دور چلے جائے گمراہ ہو جائے تو وہ کیا ایک کہاوت ہے کہ تم روٹے اور ہم چھوٹے ہم کوشش ہی نہیں کرتے میرے عزیزو مجھے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملے کا موقع ملا جو خدا سے دور گئے اور بہت سے لوگوں کو خدا رنقدس کی ہدایت سے کلام مقدس کی وسیلہ سے اور کلام کی باتوں کی وسیلہ سے خدا انتخادم ہوتے ہوئے میں خدا کے پاس لے بھی آیا لیکن ایسے بہت سے لوگ تھے جنہیں بتایا گیا جنہیں سکھایا گیا جن سے درخواست کی گئی اور میں بتانا چاہوں کہ میں نے ان کے لیے نہ صرف دعا کی بلکہ روزہ بھی رکھا کہ اے خدا اندھو تیرے پاس آ جائیں لیکن ایسے بہت سے لوگ بھی تھے جنہوں نے کلام کو سنا بھی جنہوں نے سب کچھ کو مانا بھی لیکن پھر وہ سراہ کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے پاک کلام میں ان کے لیے بھی لکھایا ہے ایسوں کے لیے بھی لکھایا ہے رومی خاتمے کہ ان کے دل گویا گرم لوہے سے داگے گئے ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے لیکن ہمیں ایک ایماندار ہوتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ ہماری زبان گمراہ کو پھیر لانے والی زبان ہونی چاہیے اگلی چیز اگلی بات جو ہماری زبان سے نکلنی چاہیے جو بہت کام نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان پرستش کرنے والی زبان ہونی چاہیے ہماری زبان کونسی زبان ہونی چاہیے جی لیکن آج پرستش کی ذمہ داری پرستاروں پر کوائر پر پادی صاحب پر یا ایرڈ زبان پر آگئی چرچ میں آنے والی یہ سمجھتے ہیں یہ تصور کرتے ہیں کہ چونکہ یہ اس کام کے لیے مخصوص ہے یہ ہی یہ کام کریں ہماری زبان پرستش کرنے والی زبان ہونی چاہیے میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کیونکہ میں پاسبان ہوتے ہوئے پاسٹر ہوتے ہوئے کامنے کڑھاتا ہوں کہ بہت سے لوگ نہ تو وہ پرستش میں اپنی آواز نکالنا پسند کرتے ہیں نہ وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے پرستش کرنا پسند کرتے ہیں میرے عزیزو اگر ہماری زبان سے پرستش نہیں ہوتی تو یہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے اگر اسے لوگوں کی تعظیم تو ہوتی ہے سیاسی نمائندوں کو پادی صاحب کی تعریف تو ہو رہی ہے بڑا اچھا پیغام تھا ہماری زبان نہیں چلتی ہمارا مون نہیں کھلتا تو یہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے ہماری زبان پرستش کرنے والی زبان ہونی چاہیے یعقوب کا خط اس کا پانچوں باب اور اس کی تیرہویں آیت پر لکھا ہے اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گئے اگر خوش ہو تو کیا کرے حمد کے اکثر عبادات میں ہر عبادت کے شروع میں لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ خوش ہیں تو آج میں میں پوچھوں گا کہ آپ خوش ہیں جی کون کون خوش ہیں میں بھی خوش ہوں ہم سب خوش ہیں خوشحالی ہے برکت ہے زندگی ہے سانسے چل رہی ہیں لیکن جتنوں نے ہاتھ کڑے کیے آپ سب ضرور غور کیجئے گا کہ ہم میں سے کتنے ایسے تھے جو آج پرستش بھی کر رہے تھے پاک اللہ ملکہ ہے اگر تم میں سے کوئی خوش ہو تو وہ حمد کے گیت گئے وہ کیا کرے حمد کے لیکن ہم خوش تو ہوتے ہیں لیکن حمد کے گیت نہیں گاتے مرک کا وقت ہو وفاق کا وقت ہو تو صرف پادی صاحب گا رہے ہوتے ہیں وہ تو چلے وقتی ایسا ہے پاک اللہ میں لکھا ہے خوشی کا وقت ہو تو حمد کے گیت گائیں ہم تو خوشی کے وقت میں نہیں گاتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان سے خداوند کے نام کو جلال نہیں مل رہا زبان کا دوسر استعمال یہ ہے کہ ہماری زبان ایک پرستش کرنے والی زبان ہو آج پرستش کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے میں ذاتی حصیت میں اگر کسی کو میری سباہ سے ٹھے پہنچے گصہ نہ کیجئے گا میں ذاتی حصیت میں پرستاروں کو بلا کر پرستش کرنے کے بڑا خلاف ہوں کلیسیا ہے کلیسیا میں کوائر ہے اس میں گانے والے ہیں اس میں اچھے جانے والے ہیں جب سالہ سال وہ پرستش کرتے ہیں جب سارا سال قوائر پرستش کرتی ہے تو ایک بڑا موقع جب بہت سارے لوگ آئے ہیں تو ہم کسی ایسے شخص کو بلا لیتے ہیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں یہ کیا ہے کیا ہم خدا کی پرستش نہیں کر سکتے کیا ہماری قوائر کے لیڈر کیا ہماری قوائر کے بچے کیا ہمارے چرچ کے ایلڈرز کیا ہمارے چرچ میں ساز ہو جانے والے وہ اچھے ساز نہیں بجاتے کیا پورا سال وہ خدا کی پرستش بیتر طور پر نہیں کرتے پھر ہم کیوں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں کیونکہ ہم ایسے وقت میں دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں میرے عجیزو اگر ہماری زبان خدا کی پرستش کرنے والی زبان نہیں اکثر بہن بھائی جب وہ دعا کرنے کے لیے صبح بیٹھتے ہیں تو وہ آتے ہیں جلدی سے تیار ہوئے اپنے کپڑے پہنے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا بیٹھ کر ایک منٹ دعا کی اور اپنی کام پر چلے گئے رات کو بھی سونے سے پہلے بستر پر بیٹھے بلکل نیند آ رہی تھی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور بیٹھے اور دعا کی راتی دعا میں سو بھی جاتے ہیں اور پھر پانچ منٹ کے بعد لیٹ جاتے ہیں آمین کہہ کے یہ ہرگیز بھی دعا کرنے کا درست طریقہ اکار نہیں اگر ہم نے خدا سے پہلے مانگنا ہے کچھ تو اس سے پہلے ہمیں اس کی پرستش کرنی ہے پرستش ہماری زندگی کی شکر گزاری کو ظاہر کرتی ہے ضروری نہیں ضروری نہیں کہ ہم بہت زیادہ گیتیاں زبور گھائیں ہم ایک زبور کی ایک آیت بھی گھا سکتے ہیں پرستش کر سکتے ہیں خدا ان کی شکر گزاری اپنے بدل سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دعا کر کے ہم سو سکتے ہیں یا اپنے کام پر جا سکتے ہیں اگر ہماری زبان دعا سے پہلے پیغام کو سننے سے پہلے خدا کے سامنے جھکنے سے پہلے پرستش کرنے والی زبان نہیں ہے تو یہ زبان کا غلط استعمال ہے آخری چیز جمپاکرام میں سے دیکھیں گے کہ ہماری زبان کا درست استعمال کیا ہے تو میرے عزیزو ہماری زبان کا درست استعمال یہ ہے کہ ہماری زبان خدا کی گواہی دینے والی زبان ہونی چاہیے ہماری زبان کونسے زبان ہونی چاہیے جی گواہی ہمیشہ خداون کی ہوتی ہے خداون کی نام کی گواہی ہے آپ چرچ میں آئے پادی صاحب نے آپ کے لئے دعا کی آپ کسی عبادت میں گئے وہاں پر پادی صاحب نے آپ کے لئے دعا کی گواہی پادی صاحب کی نہیں اگر پادی صاحب کی گواہی دینی ہے تو عدالت میں جا کر دیں پادی صاحب کی گواہی دینی ہے تو آدمی میں کھڑے ہو کر دیں اگر چرچ میں کھڑے ہو کر گواہی دینی ہے تو پھر خدا کی گواہی دیں کہ خداوند نے مجھے شفاہ بکشی میں خداوند کے گھر میں آیا میں خداوند کے گھر میں آئی میں نے دعا کی خداوند کے خادموں نے میرے لئے دعا کی اور خداوند نے مجھے شفاہ بکشی لیکن اب زبان کی گواہی دینے والی بات جو ہے وہ بلکل بدل گئی میں ایسے چرچ میں اس بات کے لیے منع کرتا ہوں شاید بہت سے لوگ اس بات کو بسند نہیں کرتے لیکن کلام کی یہی بات ہے یا سمسی نے جتنوں کو بھی ٹھیک کیا یا سمسی نے انہیں کہا ہی نہیں کہ جا کر لوگوں نے بتاؤ انہیں کہا جا خداوند کے نام سے اپنی چار پہی اٹھاو اور چل پھر کوری ٹھیک ہوئے بیمار ٹھیک ہوئے اندھے کو ٹھیک کیا لنگڑوں کو ٹھیک کر دیا یا سمسی نے مردوں کو زندہ کیا یا سمسی نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میرا اشتہار لگانا کیونکہ یا سمسی یہ چاہتے ہی نہیں تھے لیکن آج کے خادمین آج کے دعایا لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ ہمارا نام لیا جائے نام لینے میں کوئی اتراز نہیں لیکن نام لے تو یہ نہ کہہ کہ جی انہوں نے دعا کی تو ایسا ہوا یہ کہہ کہ ان سے دعا کی خداوند کا فضل ہوا خداوند نے مجھے شفاہ بخشی لیکن آج خداوند کہیں پیچھے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ شاید اب یہ میرا بیٹا میرا نام لے اب یہ میری بیٹی میرا نام لے لیکن ہم ساری تعظیم پادی سبان کی کراتے ہیں اور پیچھے بیٹے پادی صاحب بھی بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میرا نام لیا گیا ضرور لوگوں کو بتائیں میرے عزیزو گواہی دینے والی زبان جو ہے یہ ایک اچھی زبان ہے اور خداوند ایسی زبان کو پسند کرتا ہے اگر آپ کسی پادی صاحب کا نام لیتے ہیں کہ ہم نے جا کر اسے دعا کروائی اس میں کوئی موبالگہ عرائی نہیں اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن سارا کریڈٹ پادی صاحب کو دے دیں تو پادی صاحب نے دعا ہی کی تھی شفاہ کس نے دی شفاہ کس نے دی جی یسو نے شفاہ دی تو یسو کا نام لے کہ یسو مسیح کے وسیلہ سے خدا کا افضل مجھ پر ہوا پادی صاحب نے دعا کی میں نے اپنے لئے دعا کی اکثر بہن بھائی وہ کسی دوسرے چرچ میں ہوتے ہیں وہاں پر ان کے لئے دعا ہوتی ہے آپ کسی دعا کرنے والے خاندان کے بات جا سکتے ہیں تو یہ مقصد نہیں کہ دعا کس نے کی مقصد یہ ہے کہ شفاہ کس نے دی تو ہماری زبان ایک گواہی دینے والی زبان ہونی چاہیے آئیں ایک حوالہ دیکھیں گے زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر ایک سو سات اور اس کی دوسری آیت زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر ایک سو سات اور اس کی دوسری آیت کلام میں لکھا ہے زبور ایک سو سات اور اس کی دوسری آیت میں خداون کے چھڑائے ہوئے یہ ہی کہیں کس کے چھڑائے ہوئے کہیں سب بولے کس کے چھڑائے ہوئے کہیں یہ کہیں خداون کے چھڑائے ہوئے یہ ہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا کلام میں لکھا ہے کہ چھڑانے والے یہ کہیں اور خداون کے چھڑائے ہوئے جو ہیں وہ اس بات کو کہیں شڑانے والی ذات بیماری سے شفاہ دینا بدرو گرفتہ ہیں بدروہوں سے شفاہ دینا یہ صرف اور صرف خداون کی ہاتھ میں ہیں خداون کے لوگ آپ کے لئے برکچا سکتے ہیں وہ آپ کے لئے روزہ رکھ کر ریاضت کر کے دعا کر سکتے ہیں کلام جیسے لئے کہاں تیل مل کر دعا کر سکتے ہیں لیکن شفاہ دینے والی ذات صرف اور صرف خداون کی ذات ہے یقوب کام خط جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایسی بہت ساری گواہیاں ملتی ہیں آج میرے عزیزو ہم ایک مسیح ہوتے ہوئے بطور ایک ایماندار ہوتے ہوئے جو اہد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں گے کیا کریں گے اپنی زبان کا کون کون وعدہ کرتا ہے میں بھی آپ صدوالہ کر دوں گے اپنی زبان کا درست استعمال کریں گے کچھ آت نہیں کھڑے ہوئے حجی بھی ڈار لگنڈ ہے میرے عزیزو اگر ہم خداون شکریہ اپنے ہاتھ نیچے کر لیں اگر ہم خدا کے گھر میں وعدہ کریں تو میرا یہ ایمان ہے کہ خداون ہمیں قوت بھی دے گا ہمیں اچھے انفاظ بھی دے گا ہمیں زور بھی دے گا کہ ہم کیسے اپنی زبان کا درست استعمال کر سکتے ہیں زبور کی کتاب زبور نمبر سترہ اور اس کی تیسری آیت خداون کی کلام میں سے دیکھیں گے زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر سترہ اور اس کی تیسری آیت خداون کی کلام میں کیا لکھا ہے یہ ہمارا اہد ہے یہ ہمارا وعدہ بھی ہے جس کو پاک نمبر لکھا گیا ہے زبور سترہ اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے تو نے میرے دل کو عزما لیا تو نے یعنی خداون نے کلام لکھا ہے تو نے میرے دل کو عزما لیا تو نے رات کو میری نگرانی کی تو نے مجھے پرکا اور کچھ کھوٹ نہ پایا میں نے تھان لیا ہے کہ میرا ماؤں خطا نہ کرے کیا کھان دی ہے میرا مو کیا نہ کرے لیکن ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا بڑا مشکل لگتا ہے کیوں کیونکہ بیوی کو بھی ڈانٹنا ہے اس کو گالیاں بھی دینی ہیں بچے کہنا ہے کیا ایسی بات ہے میرے جیزو یہ ایسا گناہ ہے جس کے لئے کلام میں لکھا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہوگا زبان کا درست استعمال کریں اس زبان سے پرستش ہونی چاہیے کلام میں لکھا ہے کہ کیا ایک ہی مو سے مبارک بات اور بردوہ نکلتی ہے ایک ہی مو سے ایک ہی چشمہ ہو ایک ہی چشمہ آ رہا ہے ایک ہی جگہ پر چلے آج کا دور اس کو آسان کر لیں ایک جگہ پر نلکہ لگا کبھی ایسا ہوا کہ صبح کھاری پانی آئے اور شام کو میٹھا پانی آئے ایسا نہیں ہوتا ایک ہی طرح کا پانی آتا ہے چشمے سے بھی کسی نلکے سے بھی اور اگر خدا نے انسان کو بنایا ہے تو خدا نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی زبان ایک بابرکت زبان پھیرے وہ زبان حکمت مانگنے والی زبان ہو وہ زبان دوسروں کی مدد کرنے والی زبان ہو وہ زبان دوسروں کے لیے شفا مانگنے والی زبان ہو وہ زبان دعا کرنے والی زبان ہو اور سب سے بڑھ کرئے کہ وہ زبان جو اچھی زبان ہے وہ ایسی زبان ہے جو کہ خدا کی گواہی دینے والی زبان ہو میرے عزیزو ہمیں اپنے آپ کو جانچ رہے مقدس متی کی انجیل اس کا بارویں باپ اور اس کی چونتیسویں آیت سے سینتیسویں آیت تک پڑھیں گے مقدس متی کی انجیل اس کا بارویں باپ اور اس کی چونتیسویں آیت سے لے کر اس کی سینتیسویں آیت کے آخر تک پاکلامی سے پڑھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا بارویں باپ اور اس کی چونتیسویں آیت سے لے کر سنتیسویں آیت کے آخر تک آکرام میں لکھا ہے آئے سام کے بچوں تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی مو پر آتا ہے جو دل میں بھرا وہ کہاں پر آتا ہے جی سب وہ لے بھر کیا آتا ہے جو دل میں بھرا ہے گالی دیں گے تو اس کا مطلب دل میں بھی یہی ہے اور قرام میں آگے لکھا ہے اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے جو نکمی بات کہیں گے عدالت کے دن اس کا کیا دیں گے جی یہ عدالت یسو جو عدالت کا دیکھ لی آنے والا ہے عجر دینے کے لی آنے والا ہے حساب دینا پڑے گا گالیاں دینے والوں کو بھی جھوٹ بولنے والوں کو بھی بری باتیں کہنے والوں کو بھی الزام لگانے والوں کو بھی اور ایسوں کو بھی جو دوسروں کی خدا سے زیادہ بڑھ کر دوسروں کی تعظیم کرتے ہیں کلام لکھا ہے کہ جو نکمی بات لو کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز پہرائے جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصور وار پہر آیا جائے گا ہماری زبان ہی ہماری زبان ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم ٹھیک ہے یا نہیں اگر تو دعا کرتے تھے اگر تو خدا کے ساتھ چلتے تھے تو زبان کا درست استعمال ہے لیکن دعا بھی کرتے رہے اور زبان کو غلط استعمال بھی کرتے رہے یہ شخص قصور وار ٹھہرے گا میرے عزیزو آج ہم نے اس بات پر غور کیا کہ زبان کا درست استعمال کیا ہے اپنی اپنی زندگیوں پر ضرور غور کریں اور کوشش کریں کہ کلام کو جب آپ سیکھتے ہیں تو سننے کے بعد سیکھنے کے بعد اس کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں تبدیلی بھی لے کر آئیں ملک میں تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں کیوں ہم اور ہمارا خاندان ایک ہی جگہ پر کھڑا ہے کہ ہر صبح کا آگاز گالیوں کے ساتھ ہر شام کو پیسوں سے لڑائی ہوگی اور لڑ کر ہی گالیاں دیکھ کر ہی ہم نے سونا ہے ایسا کیوں ہے کلام علیکہ ہے جو نکمی بات ہم کہیں گے عدالت کے دنہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا جو کچھ انسان کے دل میں بھرا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے اس کے مو سے نکلتا ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ اس کے مو سے نکلتا ہے آج اگر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے برکت ہے اپنے بچوں کے لیے برکت ہے اپنی بیوی کے لیے اپنے شوہر کے لیے برکت ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے برکت ہے تو آپ اچھی بات کہیں گے اور کلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو کوئی شخص کمی بات کہے گا عدالت کے دن اسے اس کا حساب دینا پڑے گا آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ خداوند ہم اس سے ہر ایک کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زبان کا درست استعمال کرنے والے ہوں تاکہ خداوند ہمیں بہت زیادہ برکت بخشے آمین آئے میرے عزیزو ہم اپنے